اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزن ناظرین آج آپ کے سامنے نرمی کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث بیان کرنا چاہتا ہوں آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے مزاج پڑے ہی سخت ہو چکے ہم بعد بات پہ لوگوں سے جگڑتے ہیں بائیوں کے ساتھ ہمارا سلوک درست نہیں ہے ماں باپ کے ساتھ نہیں ہے بیوی بچوں کے ساتھ ہمارا رویہ ویسا نہیں ہے جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جبکہ حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو نرمی عطا فرما دیتے ہیں لیکن نرمی یہ اتنی بڑی صفت ہے کہ گویا کہ اللہ کی طرف سے خیر و بلائی اس کو عطا فرما دیتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو نرمی کر تاکہ تیرے ساتھ بھی نرمی کی جائے یعنی کہ ہم ہمارا مزاج بڑا مختلف ہے ہم یہ سمیتیں لوگ ہمارے ساتھ پیار اور محبت سے گفتگو کریں لوگ ہماری طرف متوجہ ہوں جبکہ جب ہمارا معاملہ آئے ہم کسی کی طرف توجہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہم کسی کے ساتھ پیار محبت سے بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہم کسی کی بات کو غور سے سننا بھی پسند نہیں کرتے ایک آدمی چل کے آتا ہے آپ سے بات کرتا ہے لیکن آپ اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے اور اس کے برعکس آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی بات کو کان لگا کر سنیں غور کے ساتھ سنیں حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ایسا تب ہوگا جب ہم لوگوں کے ساتھ پیار اور محبت سے خندہ پیشانی سے پیش آئیں گے پھر لوگ بھی ہمارے ساتھ مسکرا کر ملیں گے لوگوں کا ہمارے ساتھ رویہ بھی اچھا ہو جائے گا جب ہم لوگوں کے ساتھ نرمی سے گفتگو کریں گے اور یہ اتنی بڑی صفت ہے کس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے کہ کیا میں تمہیں ایسے لوگ نہ دکھ لاؤں کہ جن پر اللہ نے آگ کو حرام کر دیا ہے یا آگ جس پہ حرام کر دی گئی ہے آگ جس پہ حرام کر دی گئی اور وہ کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ہر دل عزیز نرمی اختیار کرنے والا نرمی کے ساتھ رویہ کرنے والا جو نرمی کے ساتھ گفتگو کرتا ہے تو وہ شخص جو ہر دل عزیز بن جاتا ہے تو ہر دل عزیز انسان کیسے بن سکتا ہے جب وہ لوگوں کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آئے گا یہی وجہ ہے ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو جب دیکھتے ہیں اللہ نے کیا فرمایا یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ اکرام جو آپ کے اردگرد ہر وقت جمع رہتے ہیں یہ آپ کی نربی کی وجہ سے ہی تو ہیں اگر آپ سخت ہوتے آپ کا رویہ ترش ہوتا سخت ہوتا تو یہ آپ سے دور چلے جاتے آج بھی ہم دیکھتے ہیں وہ شخص جو لوگوں کے ساتھ پیار محبت سے پیش آتا ہے جس کا اخلاق بڑا ہی عمدہ ہوتا ہے ہر ایک کی بات کو غور سے سنتا ہے ہر ایک سے پیار محبت سے بولتا ہے لوگ اس کے پاس جاتے ہیں اس کے پاس بیٹھتے ہیں اور اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو گویا وہ انسان ہر دل عزیز بن جاتا ہے تو جو انسان نرمی سے گفتگو کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے آگ کو اس پہ حرام کر دیا ہے اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے اس لیے میں چاہیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو اپنائیں اپنے رویہ کے اندر نرمی لے کے آئیں تاکہ ہمارے اندر وہ خیر و بلائی بھی جمع ہو جائے اور اللہ ہم کو جہنم کی آگ سے محبوظ بھی فرما دے موسیقی موسیقی